وَعَلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْزِيَّةٌ أَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْمُظَافُ غَيْرَ الصِّفَةٍ مُظَافَةٍ إِلَى مَعْمُولِهَا وَهِيَ إِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ نَحْوُ غُلَامُ زَيْدٍ او بِمَعْنَى مِن نَحْوُ خَاتَمُ فِرْزَةٍ گزشتہ سبق میں ہم مجرورات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مجرور جو ہے وہ صرف مظافن علیہ ہوتا ہے وہ صرف کیا ہے مظافن علیہ ہے اور وہ ہر ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے بواستہ حرف جر کے یعنی جس پر حرف جر داخل ہو تو جس پر حرف جر داخل ہوا معلوم ہے اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہے اور کس کے واسطے سے حرف جر کے واسطے اور یہ حرف جر کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی تقدیرا ہوتا ہے اگر لفظوں میں موجود ہو تو استلاح نحو کے اندر اس کو جار مجرور کہتے ہیں اور اگر تقدیرا ہو لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر اس کو استلاح نحو میں مظاف اور مظافن علیہ کہتے ہیں بھئی تو گویا خلاسہ کلام یہ ہوا کہ مجرور جو ہیں دو ہو گئے بھئی وہ مظاف علیہ کی دو قسمیں ہیں نا تو وہ دونوں دو مجرور ہو گئے ایک کو استلاح میں کہتے ہیں جار مجرور اور دوسرے کو مظاف اور مظافن علیہ یہ دوسرے لفظوں میں یہ کو مجرور دو ہوئے بھئی ایک وہ جس پر حرف جر داخل ہو اور ایک وہ جس پر مظاف داخل ہو یعنی مظافن علیہ بھئی اب اضافت کی بات آگئی تو مصنف جو ہے آپ کو اضافت کی اضافت کی تفصیل بتلانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو بتلائیں گے کہ اضافت جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک اضافت لفظیہ ہے اور ایک اضافت معنویہ ہے کتنے قسمیں ہیں اضافت کی دو قسمیں ایک اضافت لفظیہ اور ایک اضافت معنویہ اضافت لفظیہ پہلے سمجھ لیں تو پھر اضافت معنویہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بھئی بھئی دیکھئے یہ چار پانچ سطریں چھوڑ کر آگے آ رہا ہے مل گئی عبارت بھئی یہ ہے اضافت لفظیہ بھئی اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف جو ہے مضاف وہ صفت کا سیغہ ہو یعنی صفت کے سیغے تو کئی میں نے آپ کو بتلائے ہیں اس میں فائل بھی ہے اس میں مفعول بھی ہے صفت مشبہ بھی ہے اور اس میں تفضیل وغیرہ بھی ہیں لیکن یہاں صفت سے مراد صرف اس میں فائل اس میں مفعول اور صفت مشبہ ہیں کیا کیا مراد ہیں اس میں فائل اس میں مفعول اور صفت مشبہ اس میں فائل جیسے زاربن، مانعن، مکرمن، مستخرجن وغیرہ اور اس میں مفعول جیسے ممنوعن، مضروبن، مفتوحن، مکرمن، مستخرجن سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اور صفت مشبہ جیسے شریفن، کریمن یہ فعیل وضع سب سے مشہور ہے صفت مشبہ میں سمجھ میں آیا تو شریفن، کریمن، حسنن وغیرہ بھئی یہ سب کیا ہیں صفت مشبہ تو اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف جو ہے یہ صفت کا سیغہ ہو اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف بھئی آپ جانتے ہیں کہ یہ صفت کے سیغے بھی اپنے فعیل کی طرح عمل کرتے ہیں ان کا فعیل فائل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے فائل کو رفع دیں گے اور مفعول کو نصب جیسے اس میں فائل ہے جیسے فیل زاربہ ہے یہ زاربہ زیدن عامران دیکھو یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زاربہ نے یہ اس کے لئے فائل ہے اور یہ عامران کو نصب کس نے دیا زاربہ نے کیونکہ یہ اس کے لئے مفعول ہے تو دیکھو زاربہ ایک فائل کو رفع دیتا ہے ایک مفعول کو نصب دیتا ہے تو اس سے جو صفت کا سیغہ بنا یعنی اس میں فاعل وہ بھی ایسا ہی عمل کرے گا وہ ایک فاعل کو رفع دے گا اور ایک مفعول کو نصب دے گا زیدن زاربن عمرن زیدن زاربن عمرن ترکیب کیا ہوگی زیدن مرفوع لفظن مبتدہ سورہ سمجھ میں آگئی بھئی مبتدہ زاربن مرفوع لفظن خبر سیغہ اس میں فاعل اور اس کے لئے کیا چاہیے فاعل تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل اور یہ عمرن کیوں منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے یہ زاربن اس کو نصب دے رہا ہے تو دیکھو زاربہ کیا کر رہا تھا زاربہ زیدن عمرن ایک اسم کو رفع دے رہا تھا اور ایک اسم کو نصب ایک اسم کو نصب دے رہا تھا زاربن بھی وہی عمل کر رہا ہے دیکھو ایک اسم ہے اس کو یہ رفع دے رہا ہے اسی کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کو کیا کر رہا ہے رفع دے رہا ہے اور آگے عمران کو کیا کر رہا ہے نصب دے رہا ہے بھئی تو یہ تو ضمیر کو رفع دے رہا ہے کبھی اسی کے آگے اس میں ظاہر ہوگا اس کو بھی رفع دے گا تو یہ بالکل صفت کے سرے کس جیسا عمل کرتے ہیں اپنے فیل جیسا عمل کرتے ہیں اور اگر یہ فیل مجھول سے بنے ہیں تو فیل مجھول کیا کرتا ہے نائب الفائل کو رفع دیتا ہے اور اگر مفعول آگے آئے تو مفعول کو نصب دیتا ہے تو صفت کا سیغہ بھی اسی طرح عمل کرے گا یعنی اس میں مفعول جو بنے گا اگر فیل صرف نائبل فائل کو رفع دیتا ہے فیل کیا کر رہا ہے یعنی فیل مجھول ہے زوری با عامرون تو یہ صرف ایک نائبل فائل کو رفع دے رہا ہے اور مفعول کو آگے نصب نہیں صورت سمجھ میں آرہے ہیں آپ حیران ہوں گے نائبل فائل کو رفع بھی دے رہا ہے بھئی بعض اوقات یہ نائبل فائل کیا ہوتا ہے یہ تو اصل میں مفعول تھا نا اسی کو کیا بنا دیتے ہیں نائبل فائل زاربہ زیدن عامرن یہ زیدن کیا تھا زاربہ کے لئے فائل اور یہ عامرن کیا تھا مفعول پھر اسی فیل کو جب مجھول بنایا تو فائل تو چلا گیا اور فیل کو مجھول بنا دیا زوری با اور آگے جو مفعول تھا اس کو کیا بنا دیتے ہیں نائبل فائل زوری با آمرن سورہ سمجھ میں آگئے تو فیل کو جب مجھول بناتے ہیں تو مفعول کو نائبل فائل بنا دیتے ہیں اور بعض اوقات فیل دو مفعول چاہتا ہے آپ جانتے ہیں فیل کتنے مفعول چاہتا ہے دو مفعول چاہتا ہے تو پھر ایک کو تو آپ نائبل فائل بنا دیں گے دوسرا اسی طرح مفعول رہے گا توجہ ہے سبق کی طرف جب فیل کو مجھول لاتے ہیں تو آگے جو مفعول آ رہا تھا اس کو کیا بنا دیتے ہیں نائبل فائل اور بعض اوقات فیل کتنے مفعول چاہتا ہے دو تو جب آپ فیل کو مجھول لائیں گے تو ایک مفعول کو تو نائبل فائل بنا دیں گے دوسرا تو اسی طرح رہے گا تو اسی طرح مفعول رہے گا جیسے سمیت الرجولہ زیدن سمیتو میں نے نام رکھا الرجولہ اس آدمی کا زیدن کیا نام رکھا زید تو سمیتو یہ ہے فیل بفائل تازمیر فائل اور الرجولہ ہے مفعول اول اور زیدن ہے مفعول ثانی اب میں اس سے فیل مجھول لاتا ہوں تو الرجول بن جائے گا نائبل فائل سمی الرجولو اس آدمی کا نام رکھا گیا زیدن کیا نام رکھا گیا زیدن تو دیکھا سمی الرجولو زیدن فیل مجھول ہے آگے الرجولو نائبل فائل ہے اور زیدن اسی طرح مفعول ہے کیونکہ ایک کو نائبل فائل بنا سکتے تھے وہ ہم نے بنا دیا دوسرا اسی طرح مفہول رہے گا سورت سمجھ میں آگئی تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض اقت فیل معروف ہوتا ہے توجہ ہے وہ صرف فائل چاہتا ہے فیل لازم ہوتا ہے وہاں مفہول آتا ہی نہیں اس کے لئے مفہول اس کے لئے آتا ہی نہیں ہے تو وہ صرف فائل کو رفع دے دیتا تو اس سے بننے والا اس میں فائل کا سیغہ بھی کیا کرے گا صرف فائل کو رفع دے گا مفہول کو نصب نہیں کیونکہ اس کا فیل مفہول نہیں چاہتا تو یہ بھی مفہول نہیں چاہتا کبھی فائل کے ساتھ مفہول کو بھی چاہتا ہے مفہول کو بھی نصب دیتا ہے فائل کو رفع دے گا اور مفہول کو نصب تو اس سے جو صفت کا سیغہ بنے گا اس میں فائل وہ بھی کیا کرے گا فائل کو رفع دے گا اور مفہول کو نصب پھر اسی فائل جو ایک فائل جو فائل کے ساتھ ایک مفہول چاہتا پھر یہی فیل جو ایک مفہول چاہتا تھا اسی کو جب فیل مجھول لائیں تو وہ جو مفہول تھا وہ کیا بن جائے گا نائب الفائل بن جائے گا تو اسی فیل مجھول سے بنتا ہے اس میں مفہول تو وہ بھی جیسے یہ فیل نائب الفائل کو رفع دے رہا ہے اسی طرح اس سے جو صفت کا سیغہ یعنی اس میں مفہول بنے گا وہ بھی کیا کرے گا وہ بھی نائب الفائل کو رفع دے گا توجہ ہے اس میں فائل بنتا ہے فیل معروف سے اور اس میں مفہول بنتا ہے فیل مجھول تو جو فیل معروف عمل کر رہا تھا اس میں فائل بھی وہی عمل کرے گا فیل معروف اگر صرف فائل کو رفع دیتا تھا مفہول چاہتا ہی نہیں تھا تو اس میں فائل جو اس سے بنا وہ بھی صرف فائل کو رفع دے گا مفہول کو چاہے گا ہی نہیں اور اگر فیل معروف ہے اور وہ فائل کے ساتھ ساتھ مفہول کو نصب بھی دیتا ہے تو پھر اس سے جو صفت کا سیغہ یعنی اس میں فائل بنے گا وہ بھی کیا کرے گا ایک فائل کو رفع دے گا تو ایک مفہول کو نصب دے گا اور اسی کو جب یہ جو فیل ایک فائل چاہتا ہے اور ایک نائبل فائل اسی کو کیا بنا دو فیل مجھول بنا دو تو وہی مفہول کیا بن جائے گا وہ نائبل فائل بن جائے گا وہ مفہول کیا بنے گا تو یہ فیل مجھول صرف نائبل فائل کو رفع دے رہا ہے آگے اس کا مفہول کوئی نہیں کیونکہ دو مفہول ہوتے تو دوسرا مفہول رہتا دوسرا تو ہے ہی نہیں ایک ہی مفہول تھا اور وہ کیا بن گیا ہے نائبل فائل تو اس سے جو صفت کا سیغہ یعنی اس میں مفہول بنے گا وہ بھی کیا کرے گا ایک نائبل فائل کو رفع دے گا مفہول کو نصب نہیں اور بعض اوقات فیل ایک فائل کو رفع دیتا ہے اور دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے تو اس سے جو بننے والا صفت کا سیخ ہے وہ بھی اسی طرح عمل کرے گا فائل کو رفع دے گا تو کتنے مفعولوں کو نصب دے گا دو مفعولوں کو نصب دے گا اسی فیل کو جب آپ کیوں سا فیل بنا لیں گے فیلے مجھول تو فائل تو چلا گیا تو ایک مفعول نائب الفائل بن جائے گا اور دوسرا اسی طرح مفعول رہے گا جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی سمی الرجلو زیدن دیکھا زیدن اسی طرح منصوب ہے کیونکہ وہ تو نائب الفائل نہیں بنا تو اسی سے جو صفت کا سیغہ بنے گا فیلے مجھول سے کون سے صفت کا سیغہ بنتا ہے اس میں مفعول بنتا ہے تو وہ اس میں مفعول بھی ایک نائب الفائل کو رفع دے گا تو ایک مفعول کو نصب دے گا سورت سمجھ میں آگئی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ فیل اگر صرف فائل کو رفع دے رہا تھا تو اس سے بننے والا صفت کا سیغہ وہ کونسا ہوگا اس میں فائل وہ بھی صرف فائل کو رفع دے گا اگر فیل فائل کے ساتھ مفعول کو نصب بھی دے رہا تھا تو اس فیل سے جو صفت کا سیغہ بنے گا کونسا سیغہ اس میں فائل کیونکہ فائل کی بات اب چل رہی ہے تو اس سے اس میں فائل آگیا آئے گا اس فیل سے اس میں فائل ایک فائل کو رفع دے گا اور ایک مفعول کو نصب دے گا اور اگر فیلے مجھول ہو وہ صرف نائب الفائل کو رفع دے رہا ہے تو اس سے بننے والا جو صفت کا سیغہ ہے وہ کون سا ہے اس میں مفہول وہ صرف ایک نائب الفائل کو رفع دے گا اور اگر فیل مجھول ایک نائب الفائل کو رفع دے رہا ہے اور ایک مفہول کو نصب دے رہا ہے تو اس سے جو صفت کا سیغہ بنے گا اور وہ کون سا بنے گا اس میں مفہول وہ بھی اسی کی طرح ایک نائب الفائل کو رفع دے گا اور ایک مفہول کو نصب دے گا سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ تھی اس میں فائل اور اس میں مفول کی بات اسی طرح صفت مشبہ جو ہے صفت مشبہ یاد رکھو یہ فعل لازم سے بنتی ہے کس سے؟ فعل لازم سے اور فعل لازم وہ تو صرف فائل کو چاہتا ہے مفول کو چاہتا ہی نہیں جیسے شروفہ کا معنی شریف ہونا اسی سے صفت مشبہ کیا ہے؟ شریف شریف ہونا بات سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ اردو والا شریف ہونا نہیں بلکہ عربی والا شریف ہونا عربی میں شریف معزز کو کہتے ہیں تو شریف ان کا عربی اردو میں ترجمہ شریف نہیں کریں گے بلکہ شریف ان کا اردو میں کیا مانا؟ معزز یعنی شرف والا شرف والا معزز تو لہذا صفت مشبہ بنتی ہے فعل لازم سے اور فعل لازم وہ تو صرف فائل کو چاہتا ہے وہاں تو مفول آتا ہی نہیں جب فعل مفول کو نہیں چاہتا مفول کو نصب نہیں دیتا تو اس سے جو صفت بان رہی ہے صفت مشبہ وہ بھی صرف فائل کو رفع دے گی مفول اس کے لئے آئے گا ہی نہیں کیونکہ فعل کے لئے مفول نہیں آتا تو صفت کے صفت کے لئے بھی مفول نہیں آتا تو بات یہ چڑھ رہی ہے یہاں اضافت لفظیہ کی اضافت لفظیہ کسے کہتے ہیں انہوں نے آپ کو بتایا کہ صفت کا ہونا چاہیے یعنی صفت کا ہو کون کون سا اس میں فائل اس میں مفول صفت مشبہ ان تین میں سے کوئی ایک ہو اور اپنے معمول کی طرف اس کی اضافت ہو جائے تو یہ اضافت لفظیہ ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن زاربن عمرن زیدن مرفو لفظن مبتدہ زاربن مرفو لفظن سیغائز میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو اور عمرن منصوب لفظن مفعول بھی ہی کس کے لئے زاربن سیغے سیغے صفت کے لئے تو گویا یہ عامر یہ معمول ہوا زارب کا بھئی ادھر دیکھو صفت کا سیغہ اگر فائل کو رفع دے رہا ہے تو وہ فائل اس کا معمول ہوا صفت عامل ہوئی اور وہ کیا ہوا معمول اسی طرح صفت کا سیغہ مفعول کو نصب دے رہا ہے تو مفعول ہوا اس کا معمول اور صفت کا سیغہ کیا ہوا عامل تو فائل جو ہوتا ہے ان کے لئے وہ بھی معمول ہوتا ہے ان کا جو ان کا مفعول ہوتا ہے وہ بھی ان کا معمول ہوتا ہے یہ صفت کے سیغے اس میں کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں یا رفع دیتے ہیں یا نصب دیتے ہیں تو سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو زیدن زاربن عمران یہ کوئی آپ سے پوچھے یہ عمران کو نصب کس نے دیا آپ کہیں گے زاربن نے معلوم ہے یہ زاربن کا معمول ہے کیا ہے معمول ہے اور میں پڑھ رہا ہوں زیدن زاربن عمران میں اضافت نہیں کر رہا اس لئے عمران منصوب ہے اگر اضافت ہوتی تو زارب ہوتا مضاف اور عمر ہوتا مضافن علے اور مضافن علے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے لیکن میں اضافت نہیں کر رہا اور دوسری سورج دوسری یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں زاربن پر تنمین آ رہی ہے زیدن زاربن عمران اگر یہ مضاف ہوتا تو تنمین نہ آتی بھئی ترکیب سمجھ میں آگئی تو اس میں فاعل زیدن زاربن عمران یہ زاربن اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفروض سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا اب اس زارب کی ذرا اضافت کر دو عمر کی طرف عمر اس کا معمول ہے یا نہیں معمول ہے تو صفت کا سیغہ ہے زارب اس کی اضافت کر دی آپ نے اس کے معمول کی طرف زیدن زارب عمرین اور یہ زارب عمرین یہ مضاف مضاف علیہ ہیں زارب مضاف عمرین مضاف علیہ اور دیکھیں صفت کے سیغے کی آپ اضافت کر رہے ہیں کس کی طرف کر رہے ہیں اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظیہ ہوئی بات سمجھ میں آگئی اس کے سیغہ صفت کا ہو اور کون کون سے ہو سکتے ہیں وہ اس میں فاعل بھی اس میں مفروض بھی اور صفت مشبہ بھی اور اس کی اضافت کس کی طرف ہو جائے اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت کیا کہلاتی ہے یہ اضافت لفظیہ کہلاتی ہے اضافت لفظیہ کہلاتی ہے اور اضافت معنویہ اضافت معنویہ جو اس کے علاوہ جتنی اضافتیں ہیں وہ سب اضافت معنویہ ہیں اس کے علاوہ جتنی اضافتیں ہیں وہ کون سی ہیں اضافت معنویہ غلام مضاف زیدن مضافون الہ اب بتائیے مجھے یہ اضافت لفظیہ ہے یا نہیں تو ہم دیکھیں گے اضافت لفظیہ کسے کہتے تھے کہ صیغہ صفت کا ہو جو مضاف ہو وہ صفت کا صیغہ ہو غلام تو صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے معلوم ہو یہ اضافت لفظیہ نہیں ہے بلکہ اضافت معنی بعض وقت صیغہ صفت ہی کا ہوگا لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہوگا جیسے کریم البلدی شہر کا سخی آدمی کریم البلد اب دیکھئے کریم صفت مشبہ ہے سخی اور اس کی اضافت البلد شہر کی طرف ہو رہی ہے اور شہر ماں قبل میں تو صفت مشبہ ہے کریم اور صفت مشبہ تو صرف کس کو چاہتی ہے فاعل وہ وہ تو فعل لازم سے بنتی ہے تو فاعل کی طرف اس کی اضافت ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ اضافت لفظیہ ہے تو البلد وہ تو اس کے لئے فاعل ہے یعنی سخی شہر ہے یا شہر والا کو یہ ہے شہر والا ہے شہر تو سخی نہیں تو کریم مضاف البلد مضاف سیغہ صفت ہی کا ہے لیکن کیا اپنے معمول کی طرف مضاف ہے یا غیر معمول کی طرف غیر معمول کی طرف مضاف ہے تو وہ شرط پوری نہ ہوئی جو اضافت لفظی میں تھی کیا اضافت لفظی کسے کہتے تھے سیغہ صفت کا ہو مضاف اپنے معمول کی طرف اور وہ یہاں پورا نہیں سیغہ تو صفت ہی کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں بلکہ کسی اور کی طرف مضاف ہے تو یہ کریم البلد یہ بھی کونسی اضافت ہوئی اضافت مانوی ہوئی سورت سمجھ گئے تو اضافت لفظی سمجھ گئے اچھی طرح کسے کہتے ہیں سیغہ صفت کا اور مضاف اپنے معمول کی طرف اور اضافت مانوی کسے کہتے ہیں جو اس کے علاوہ ہو اور اس میں پھر دو صورتیں آگئیں پہلی صورت یہ کہ صیغہ ہی صفت کا نہ ہو کوئی اور صیغہ ہو اور مضاف ہو رہا ہو تو وہ بھی اضافت مانوی اور دوسری کیا صورت صیغہ تو صفت ہی کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہیں تو پھر یہ بھی کیا ہے اضافت مانوی ہے صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَعَلَمْتُ جَانْ لَي اَنَّ الْعَضَافَةَ عَلَى قِسْمَئِنِ کی اضافت جو ہے دو قسم پر ہے مانویتن وَلَفْزِيَّتُن ایک اضافت مانوی ہے اور ایک اضافت لفظی ہے یاد رکھیں اس کو آپ تین طرح پڑھ سکتے ہیں مانویتن وَلَفْزِيَّتُن دونوں پر رفع پڑھیں یا دونوں پر نصب پڑھیں مانویتن وَلَفْزِيَّتَن یا دونوں پر جر پڑھیں مانویتن وَلَفْزِيَّتِن یا چلیں یہ بات آپ کے لئے مشکل ہے بھی چھوڑ دیں تو کہتے ہیں وَعْلَمْ تُ جَانْ لَي اَنَّ الْعَضَافَةَ عَلَى قِسْمَئِن کی اضافت دو قسم پر ہے مانویتن وَلَفْزِيَّتُن ایک مانوی ہے اور ایک لفظی ہے اَمَّ الْمَعْنَوِيَّتُ تو اضافت مانوی جو ہے فَهِيَا وہ یہ ہے اَنْ يَقُونَ الْمُضَافُ کہ مضاف جو ہے غیر صفت وہ صفت کے اِلَا وَسِغَا ہو مُضَافَةٍ اِلَا مَعْمُولِهَا جو مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف اضافت مانوی کی تاریخ سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو یہاں غلطی لگتی ہے ترجمہ عموماً طلبہ غلط کرتے ہیں کس طرح جیسے میں نے ابھی کیا اضافت مانوی کیسے کہتے ہیں وہ یہ اَنْ يَقُونَ الْمُضَافُ کہ مضاف جو ہے غیر صفت کیا معنی صفت کے سیغے کے علاوہ ہو یہ اضافت مانوی توجہ ہے کیا کہہ رہے ہیں مضاف کیا ہو صفت کے سیغے کے علاوہ ہو قریم البلد ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ کونسی اضافت ہے اضافت مانوی اور ابھی آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں مضاف صفت کے سیغے کے علاوہ ہو حالانکہ قریم البلد میں تو قریم کونسا سیغہ ہے صفت ہی کا سیغہ ہے اور یہ تعریف آپ لگائیں کہ مضاف صفت کا سیغہ نہ ہو تو قریم البلد اضافت مانوی سے خارج ہو گیا توجہ ہے اشکال سمجھ میں آرہے کیا کہ ابھی ہم نے پڑھا قریم البلد کیا ہے صفت کیا مضاف ہے غیر معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی نہیں ہے بلکہ کیا ہے اضافت مانوی تو قریم البلد میں کون سی اضافت ہوئی اضافت مانوی ہے پکی بات ہے اضافت مانوی ہے اور قریم سیغہ کونسا ہے ہاں تو صفت کے سیغہ ہونے کے باوجود اضافت مانوی ہو سکتی ہے یا نہیں جب مضاف کیا ہو صفت کا سیغہ ہو تو بھی اضافت مانوی ہو سکتی ہے کب جبکہ وہ اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو اور اوپر اب ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں اَنْ يَقُونَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَتِن مضاف جو ہے وہ صفت کا سیغہ نہ ہو تو قریم البلد تو نکل گیا انہوں نے یہ تو کہہ رہے ہیں مضاف صفت کا سیغہ نہ ہو اور قریم البلد میں تو مضاف صفت کا سیغہ ہے وہ تو کیا ہوا اس تعریف سے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا میرے خل توجہ نہیں ہے آپ کی سبق کی طرف انہوں نے کیا میں نے آپ کو کیا بتایا اضافت کریم البلد مجھے یہ بتاؤ کریم البلد اضافت مانوی ہے کہ نہیں اضافت مانوی ہے اور مضاف صفت کا سیغہ ہے کہ نہیں تو مضاف صفت کا سیغہ ہو پھر بھی اضافت مانوی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی مضاف کیا ہو صفت کا سیغہ ہو پھر بھی اضافت مانوی کب کیسے ہوگی جب وہ اپنے معمول کے علاوہ کی طرف کیا ہو مضافت سمجھ میں آگئے اور ادھر ترجمہ کیا کر رہے ہیں اَن يَقُونَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَتِن کہ مضاف جو ہے وہ صفت نہ ہو معلوم ہو مضاف صفت ہو تو اضافتِ مانوی نہیں بات کس کی چل رہی ہے کتاب میں اضافتِ مانوی اور کیا تاریخ کر رہے ہیں کہ مضاف صفت کا سیغہ نہ ہو مضاف صفت کا سیغہ نہ ہو اور کریم البلد میں تو کریم کیا ہے صفت کا سیغہ ہے معلوم ہوا یہ مضافتِ مانوی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے تو کہا وہ صفت کا سیغہ نہ ہو اور ہم نے تو ابھی کیا بتایا کہ یہ بھی کیا ہے اضافتِ اشکال سمجھ میں آیا کہ کریم البلد ہے اضافتِ مانوی اور آپ یہ ترجمہ کریں کہ مضاف صفت کا سیغہ نہ ہو یہ تو اس سے نہیں کریم البلد تو نکل جائے گا حالانکہ کریم البلد بھی کیا ہے اضافتِ اشکال اب بھی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی اچھی طرح تو وجہ یہ ہم ترجمے میں غلطی کرتے ہیں بھئی دیکھو دوبارہ ذرا نظر رکھو عبارت پہ اضافت معنوی یہ ہے کہ این یقون المضاف کہ مضاف جو ہے توجہ ہے کہ مضاف جو ہے یہاں تک عبارت ذرا روک لو آگے دیکھو یہ غیر کے لفظ کو ذرا ہٹا دو غیر کے لفظ کو صفت مضافت الى معمولیہ صفت مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف یہ کونسی اضافت ہے ذرا غیر کا لفظ ہٹا دو صرف اس پہ نظر رکھو صفت مضافت الى معمولیہ صفت کا صیغہ ہو اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف یہ کونسی اضافت اضافت یہ اضافت لفظی ہے اضافت ہے اس پر اب غیر داخل کر دو اس سے غیر ہو اس سارے پر غیر داخل ہو رہا ہے صرف صفت پر غیر نہیں داخل ہو رہا توجہ ہے صفت کا صیغہ ہو مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف اس سے غیر ہونا چاہیے مضاف اس کے علاوہ ہونا چاہیے مضاف اور اس سے علاوہ کونسی صورت آ گئی چاہے صفت کا صیغہ ہی نہ ہو وہ بھی آ گیا اس میں چاہے صفت کا صیغہ تو ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے وہ بھی اس میں آ گیا ابھی بارہ سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تو عموماً ترجمہ جو ہے طلبہ یوں کرتے ہیں کہ مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو جو مضاف ہو رہا ہو اپنے معلوم معمول کی طرف یہ غلط ترجمہ ہے بلکہ یوں ترجمہ کریں گے اضافت معنویہ فہیہ وہ یہ ہے کہ یکون المضاف کہ مضاف جو ہے غیر صفت مضافت الہ معمولیہ علاوہ ہو ایسی صفت جو مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف ایسی صفت جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہی ہو اس کے علاوہ ہو مضاف ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا وَهِيَ اِمَّا بِمَعْنَ اللَّامِ اب آپ نے پڑھا تھا بھئی کہ استعلاح میں اس کو مضاف مضافی لے کہتے ہیں اور یہاں حرف جر مقدر ہوتا ہے یہ اس مضاف مضافی لے کے درمیان کیا مقدر ہوتا ہے حرف جر اب یاد رکھنا یہ حرف جر لام بھی مقدر ہو سکتا ہے مِن بھی اور فی بھی لام بھی مِن بھی اور فی بھی تین حروف جر مقدر ہو سکتے ہیں اب کہاں لام ہوگا کہاں مِن ہوگا اور کہاں فی ہوگا تو فی وہاں مقدر ہوگا جہاں مضافن ایلے وہ ظرف ہو مضاف کے لئے توجہ ہے ایک ہے مضاف ایک ہے مضافن ایلے مضاف پہلے آتا ہے مضافن ایلے بعد میں یہ جو بعد میں آ رہا ہو یہ ماقبل یعنی مضاف کے لئے اگر ظرف ہو تو پھر یہ اضافت فی کے ساتھ ہوگی یہاں فی کا لحظ مقدر ہوگا جیسے صلات اللیلی صلات مضاف اللیلی مضافن ایلے رات کی نماز اب بتائیے ایک لفظ ہے صلات آگے مضافن ایلے ہے اللیل یہ اللیل کیا ہے نماز کے لئے ظرف ہے وقت ہے وقت یا جگہ کو نا تو یہ لیل کیا ہے ظرف ہے یعنی وقت ہے کس کے لئے اس نماز کے لئے صلات کے لئے ما بعد ظرف ہو کس کے لئے ما قبل کے لئے یعنی مضافن ایلے ظرف ہو کس کے لئے مضاف کے لئے سورہ سمجھ میں آگئی تو وہاں ہمیشہ کیا مقدر ہوگا فی کیونکہ فی ظرفیت کے لئے آتا ہے فی کا معنی آتا ہے ایک چیز دوسری چیز میں ہے اس کے اندر ہے تو وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے اور زمانہ بھی تو صلات اللیلی اے صلات فی اللیلی تو یہ یہاں پر جو ہے فی مقدر ہے اور کبھی کبار من مقدر ہوگا کیا مقدر ہوگا من من کہاں مقدر ہوگا یاد رکھئے ایک ہے مضاف ایک ہے مضافن ایلے جب مضافن ایلے جو بعد میں آ رہا ہے وہ جنس ہو مضاف کے لئے کیا ہو جنس ہو آسان لفظ میں یوں کہیے کہ مضافن ایلے سے مضاف بنا ہو آسان آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں جیسے خاتم فزت خاتم فزت فزت چاندی کو کہتے ہیں خاتم انگوٹھی کو خاتم فزت چاندی کی انگوٹھی تو خاتم ہے مضاف اور فزہ ہے مضافن ایلے اور یہ انگوٹھی کس سے بنی ہے چاندی سے تو یہ جو مضافن ایلے ہے یہ جنس ہے کس کے لئے مضاف کے لئے یعنی مضاف اس سے بنا ہے تو جہاں پر بھی مضافن ایلے مضاف کے لئے جنسو وہاں من مقدر ہوگا تو خاتم فزت اصل میں کیا ہے خاتم من فزت سورت سمجھ میں آگئے تیسہ ہے لام لام کہاں مقدر ہوگا کہتے ہیں بھئی جہاں ان کے علاوہ ہر جگہ پر لام مقدر ہوگا جب مضافن ایلے مضاف کے لئے زرف بھی نہ ہو اور جنس بھی نہ ہو تو پھر کیا مقدر ہوگا لام جیسے غلام زیدن زید کا غلام اب یہ زید غلام کے لئے زرف بھی نہیں ہے اور یہ زید غلام کے لئے جنس بھی نہیں ہے غلام اس سے نہیں بنا تو لہذا یہ لام کے ساتھ ہوئی اضافت تو غلام زیدن اصل میں کیا ہے غلام لزیدن سورت سمجھ میں آگئے بھئی کہتے ہیں وَحِیَ اِمَّا بِمَعْنَ اللَّامِ اور یہ اضافت یا تو لام کے معنی میں ہوگی نَحْو غلام زیدن غلام زیدن یہ دیکھئے نَحْو ہے مضاف اور غلام زیدن کیا ہے مضافن ایلے توجہ ہے نَحْو کیا ہے مضاف اور غلام زیدن یہ سارا مضافن ایلے ہیں نَحْو کا معنی ہے نَحْو اعنی مِسْلُ مِسْلُ مثال پہ ذکر کر رہے ہیں جس میں اضافت کس کے ساتھ ہو لام کے ساتھ تو یہ غلام زیدن یہ مضاف ہے نَحْو کے لئے تو لہذا آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں نَحْو غلام زیدن یہ غلام مضاف بن رہے ہیں اور مضاف مضاف ایلے پر کیا آتا ہے جَر آتا ہے تو غلام زیدن تو نَحْو ہوا مضاف غلام ہوا اس کے لئے مضاف ایلے اور اگلے زید کے لئے مضاف ماں قبل کے لئے مضاف ایلے اور ماں بعد کے لئے مضاف اور زیدن پر بھی جر پڑھیں گے کیونکہ وہ بھی کیا ہے مضاف ایلے تو کیسے پڑھیں گے نَحْو غلام زیدن اور آپ چاہیں تو ایراب حقائی پڑھ لیں ایراب حقائی میں نے بتایا تھا کسی اور جگہ غلام زیدن لفظ آیا ہے آپ بھی اسی طرح پڑھ دیتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے نَحْو غلام زیدن سورة سمجھ میں آگئی بھئی اب آپ سے کوئی کہے بھئی یہ تو غلام زیدن آپ پڑھ رہے ہیں تو مضاف ایلے مجرور ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں ہم ایراب حقائی پڑھ لیتے ہیں کسی اور جملے میں کیا استعمال ہوا تھا مرفو ہم بھی اسی طرح یہاں استعمال کر لیتے ہیں تو ہے اس وقت بھی یہ مجرور ہے کیا مجرور ہے لیکن ایراب ہم وہ ولا پڑھ رہے ہیں ایراب حقائی تو کیسے پڑھیں گے یہ غلام کا لفظ غلام کا لفظ مرفو ہے لفظن لفظوں میں غلام مزیدن رفع پڑھ رہا ہوں نا مرفو ہے لفظن لفظ کے اعتوار سے بے شک مرفو ہے اور کہ یہ مرفو کیوں ہے ایراب حقائی ہے ایراب حقائی لیکن مجرور محلن ہے یہ لفظن مرفو ہے لیکن مجرور محلن کیوں مجرور کیونکہ یہ اصل میں تو نحو کیلئے مضاف ہے چاہے آپ جو بھی ایراب اس پر پڑھیں ہے تو مضافل ہے یہ تو پکی بات ہے اور مضافل ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور تو یہ مجرور ہے ہی ہر حال میں لیکن ہم ایراب کسی اور جملے میں مرفو آیا تھا ہم بھی ویسا یہاں پڑھ لیتے ہیں سورت سمجھ میں آگے اس کو کیا کہتے ہیں ایراب حقائی یعنی حقائیت میں کسی حقائیت میں کسی بات میں یہ مرفو آیا تھا وہی ایراب ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں تو اس کو ایراب حقائی کہتے ہیں جیسے گزشتہ سبق میں حرام آیا تھا وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا بے رفع حرام یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ بے رفع حرام ایراب حقائی بھی پڑھ سکتے ہیں ہے البتہ وہ مجرور ہی چاہے آپ رفع پڑھیں چاہے جر پڑھیں ہے مجروری رفع بھی پڑھیں گے تو لفظاں مرفو لیکن محلن کیا ہے مجرور محل یہ جگہ جر والی ہے تو محلن مجرور تو نحو غلام زیدن او بیمانہ مین یا وہ اضافت مین کے ساتھ ہوگی یا اضافت مین کے معنی میں ہوگی جیسے خاتم فزت اے خاتم من فزت او بیمانہ فی یا اضافت جو ہے فی کے معنی میں ہوگی نحو صلاة الایلی ای صلاة فی اللہلی تو اضافت اضافت معنی یا یا تو فی کے معنی میں ہوتی ہے یا مین کے معنی مین charismatic یا لام کے معنی فی کے معنی میں کب ہوتی ہے جب مضاف علیہ مضاف کے لئے ظرف ہو فی کے معنی میں جب مضاف علیہ مضاف کے لئے ظرف ہو اور یہ مین کے معنی میں کب ہوتی ہے جب مضاف علیہ مضاف کے لئے جنس ہو اور ان کے علاوہ ہو تو پھر وہ کس معنی میں ہوتی ہے لام کے معنی میں ہوتی ہے وفائدت حادہ الاضافت اور اس اضافت کا فائدہ ہے اب فائدہ ذکر کرنے لگیں کہ اضافت معنویہ کا فائدہ کیا ہے ادھر دیکھئے بھئی یاد رکھو اضافت لفظیہ اس میں اضافت کی جاتی ہے ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف تو اگر اضافت کر دی جائے معرفہ کی طرف تو مضاف میں معرفہ بن جائے گا جیسے غلام کی اضافت کی زید کی طرف اور زید کیا ہے معرفہ تو غلام کا لفظ بھی کیا بن جائے گا معرفہ غلام الزیدین اب یہ غلام کا لفظ میں معرفہ ہے اب اس سے ہر غلام نہیں مراد بلکہ کونسا غلام مراد ہے زید کا غلام یا اس کی ضمیر کی طرف اضافت کر دو غلامہ یہ ضمیر بھی کیا ہے معرفہ تو اب بھی غلام کا لفظ کیا بن گیا معرفہ یا اس میں اشارہ کی طرف اضافت کر دو غلامہ تو اس میں اشارہ کیا ہے معرفہ تو غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا معرفہ سورہ سمجھ میں آگئے تو اضافت معنوی تعریف کا فائدہ دیتی ہے یعنی کسی لفظ کو معرفہ بنا دیتی ہے جب اضافت کس کی طرف کی جائے معرفہ کی طرف اور اگر اضافت کی جائے نکیرہ کی طرف تو پھر یاد رکھئے یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تخصیص جیسے غلام رجلین غلام بھی نکیرہ رجل بھی نکیرہ میں نے غلام کی اضافت کر دی رجل کی طرف تو تخصیص آگئی تخصیص کسی کہتے تھے دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا مثلا دیکھئے بھئی دنیا میں فرض کریں ایک لاکھ غلام ہیں ان ایک لاکھ غلاموں میں سے پچاس ہزار مردوں کے غلام ہیں تو پچاس ہزار عورتوں کے غلام ہیں جب میں نے کہا غلام تو ہر غلام پر یہ لفظ بولا جا رہا ہے چاہے وہ مرد کا غلام ہو چاہے عورت کا وہ ہر ایک غلام ہے لیکن جب میں نے اضافت کر دی غلام اور رجلین اب نکیرہ کی طرف اضافت کی ہے نا تو تخصیص آگئی اب کیا ترجمہ ہے مرد کا غلام تو وہ عورتوں والے غلام وہ نکل گئے اب ان پر یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا تو پہلے ایک لاکھ غلاموں پر غلام کا لفظ بولا جا رہا تھا اب غلام اور رجلین صرف کتنے پر بولا جا رہا ہے پچاس ہزار پر تو دیکھو احتمالات کم ہو گئے کتنے احتمالات کم ہو جائیں اس کو تخصیص کہتے ہیں تو دیکھو نکیرہ کی طرف جب اضافت کی جائے تو تخصیص آ جاتی ہے کسی لفظ کی جب اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ اور اگر نکیرہ کی طرف اضافت کی جائے تو پھر معرفہ تو نہیں بنتا البتہ اس میں تخصیص آ جاتی ہے تو اضافت معنوی کے یہ دو فائدے ہیں بڑے فائدے اضافت معنوی کے یہ دو بڑے فائدے ہیں کون کون سے کہ یہ تاریخ کا فائدہ دے گی یا تخصیص تاریخ کا فائدہ کب دے گی جب معرفہ کی طرف اضافت کرو اور تخصیص کا فائدہ کب دے گی جب نکیرہ کی طرف اضافت کرو اور نہیں اس لفظوں میں بھی تخصیص آئے گی اصل میں تھا غلامن لی زیدین تو دیکھو غلامن میں تنمین ختم ہوئی یا نہیں غلام کی تو غلامن دیکھو آخر میں ایک نون ساکن بھی میں پڑھ رہا ہوں اور جب اضافت کی وہ نون ساکن کیا ہوا گر گیا ختم ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئی تو اضافت معنوی لفظوں میں بھی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور معنی کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے کہ لفظ کو یا تو معرفہ بنا دیتی ہے یا اس میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے اسی طرح نون تصنیہ نون جمع بھی گر جائے گا غلامان زیدین اصل میں تھا غلامان زیدین تو نون گر گیا یا مسلمون مصرین نون اضافت سے گر گیا مسلمون مصرین تو اضافت معنوی لفظوں میں بھی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے لفظوں میں یعنی لفظ ہلکے ہو جاتے ہیں ایک دو لفظ گر گئے تو ادائیگی آسان ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو ایک دو حروف جب گر گئے ادائیگی آسان ہو گئے تو اضافت لفظی لفظوں میں بھی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے کیونکہ تنوین اور قائمقام تنوین کیا ہیں گر جاتے ہیں اور معنی میں بھی فائدہ دیتی ہے کیا تاریف تاریف یا تخصیص کا لیکن چونکہ اس کا بڑا فائدہ ہے یہ معنی کے اندر جو فائدہ دیتی ہے تاریف یا تخصیص کا اس لئے اس کو اضافت مانوی یا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لفظوں میں بھی فائدہ دی رہی ہے کہ لفظوں میں کیا فائدہ دیا تخفیف کر دیا حلکہ کر دیا لفظ کے سمجھیں جتنے حروف زیادہ ہوں زبان پر آدائیگی مشکل ہوتی ہے جتنے حروف کم ہوں گے زبان پر آدائیگی آسان تو جب اضافت کریں گے نونے تصنیہ بھی گر جائے گا نونے جمع بھی گر جائے گا اور تنویم بھی تو لفظ ہلکا ہو جائے گا تو لفظوں میں بھی تخفیف آئے گی اور معنی کے اندر بھی تبدیلی آئی کہ تعریف یا تخصیص آگئے جبکہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ اضافتِ لفظیہ وہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے معنی میں کوئی فائدہ نہیں دیتی زیدن زاربن عمران اب اضافت کر دو زیدن زارب و عمرن صرف زاربن سے تنویم گری بس اور زارب و عمرن زارب کی اضافت کس کی طرف عمر معرفہ کی طرف تو اس زارب کو معرفہ ہو جانا چاہیے کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی معرفہ نہیں یہ جیسے پہلے نکرہ تھا اب بھی نکرہ ہے کیونکہ یہ اضافتِ لفظی ہے لفظی نام سے پتا چر رہا ہے یہ صرف لفظوں میں فائدہ دیتی ہے تخفیف کا اور کوئی معنی کے اندر فائدہ نہیں دیتی معنی کے اندر فائدہ نہیں دیتی یعنی نہ تاریخ کا فائدہ اور نہ تخصیص کا فائدہ معرفہ کی طرف اضافت کر دو تو تاریخ کا فائدہ نہیں صرف لفظوں میں تخفیف آئی نکرہ کی طرف اضافت کر دو تو بھی تخصیص کا فائدہ نہیں صرف لفظوں میں تخفیف خلاصہ کلام کیا ہوا اضافت معنوی کس کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تاریف اور تخصیص کے ساتھ لفظوں میں بھی تخفیف آتی ہے اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے نہ تاریف اور نہ تخصیص اس لئے اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں کی طرح لفظوں کا فائدہ دے رہی ہے معنی میں کوئی فائدہ اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں وَفَائِدَةُ حَاذِهِ الْإِضَافَةِ تَعْرِیفُ الْمُزَافِئِ اِن اُزِیفَ إِلَى مَعْرِفَةٍ اور فائدہ اس اضافت کا کونسی اضافت کا اضافت ہے معنویہ کا اس اضافت کا فائدہ جو ہے تَعْرِیفُ الْمُزَافِئِ وہ مضاف کی تعریف ہے یعنی اس کو معرفہ بنا دینا ہے کب اِن اُزیفَ إِلَى مَعْرِفَةٍ جب اس کی اضافت کس کی طرف کی جائے معرفہ کی طرف کمہ مرہ جیسے کہ گزر گئی مثال اَوْ تَخْسِيسُهُ یا یہ اضافت کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص کا یعنی مضاف کی تخصیص کا کب اِن اُزیفَ إِلَى نَكِرَةٍ جب اس کی اضافت نَكِرَةٍ کی طرف کر دی جائے کَغُلَامُ رَجُلِن کَغُلَامُ رَجُلِن جیسے کہ غُلَامُ رَجُلِن یہاں بھی اسی طرح پڑھ سکتے ہیں کاف جار رہا ہے غُلَامِ رَجُلِن بھی پڑھ سکتے ہیں اور غُلَامُ رَجُلِن غُلَامِ رَجُلِن پڑھیں گے تو پھر تو جر پڑھ رہے ہیں اور جر ہی آنا چاہیے اور اگر آپ غلام و رجلن پڑھتے ہیں تو پھر اعرابِ حقائی کے کسی اور جملے میں غلام و رجلن تھا آپ نے بھی اسی طرح بول دیا اسی طرح مثال ذکر کر دی جیسے غلام و رجل کا لفظ پر وَأَمَّا لَفْزِيَتُ اور باقی اضافتِ لفظیہ جو ہے فَهِيَا وہ یہ ہے اَن يَكُونَ الْمُزَافُصِفَتًا مُزَافَتًا إِلَى مَعْمُولِهَا وہ یہ کہ مضاف جو ہے ایسی صفت ہو مضافتًا إِلَى مَعْمُولِهَا جو مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف وَهِيَ فِي تَقْدِيرِ الْإِنفِصَالِ اور یہ کس تقدیر میں ہوتی ہے انفیصال کی تقدیر انفیصال کا معنی ہے جدا ہونا بھئی ابھی میں نے آپ کو بتایا اضافتِ لفظی اضافتِ اس میں صفت کا سیغہ مضاف ہوتا ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اضافتِ لفظی توجہ ہے کس چیز کا فائدہ دیتی ہے صرف لفظوں میں تخفیف آئے گی یعنی تنمین اور یا قائم مقام تنمین وہ گر جائے گا اور کوئی فائدہ ہوگا نہیں جب اور کوئی فائدہ نہیں تو یہ گویا لفظ ابھی بھی الگ الگ ہی ہیں زیدن زاربون عمران جیسے الگ الگ تھے اضافت کے بعد ابھی بھی اسی طرح ہیں زیدن زاربو عمرین بے شک میں نے اضافت کر دیا ہے لیکن آپ ابھی بھی یوں ہی سمجھیں کوئی الگ الگ ہیں زاربون عمران ہی ہے کیا مانا الگ الگ ہیں بھئی اضافت کا تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے وہ مضافون علیہ سے یا تعریف اخص کرتا ہے یا تخصیص اور یہ زاربو عمرین یہ زارب نے عمر سے نہ تعریف اخص کی اور نہ تخصیص جب نہ تعریف اخص کی نہ تخصیص اخص کی تو یوں سمجھو گویا الگ الگ ہیں ابھی بھی پہلے زاربون جیسے نکرہ تھا اسی طرح اب بھی نکرہ کا نکرہ ہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ مشکل مقام ہے یہ سمجھ لو بھئی یہ کسی تقدیر میں ہے انفصال یہ اضافت لفظیہ انفصال کی تقدیر میں ہی ہوتی ہے انفصال کی طرح ہی ہوتی ہے اسی طرح فرض کر لیں اسی طرح ہوتی ہے کیا معنی انفصال کی طرح ہوتی ہے یعنی نہ تعریف اخص کرتا ہے مضاف اور نہ تخصیص جیسے جدہ تھا بلکل نکرہ پہلے زاربون عمران زاربون عمران میں کوئی اضافت ہے نہیں ہے اضافت تو زاربون کیا ہے نکرہ ہے اور کیوں سا نکرہ اس میں نہ تخصیص ہے نہ تعریف اس کی اضافت کر دو یہ اب بھی اسی طرح کا نکرہ ہے تعریف بھی نہیں اخص کی اور تخصیص میں نہیں اخص کی صرف لفظوں میں تخصیص آئی کے تنوین یا قائم مقام تنوین گر جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں تو یہ ابھی بھی اسی طرح جیسے کہ جدہ ہو بھی سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وحیفی تقدیر الانفصال اور یہ اضافت تقدیر انفصال میں ہوتی ہے یعنی جدہ جدائی کی تقدیر میں ہوتی ہے کہ جدہ ہی ہے نحو ذارب زید وحسن الوجہ زارب زیدین اصل میں کیا تھا زارب زیدن زید کی پھٹائی کرنے والا پھر اضافت کر دی زارب زیدین تو سیغہ صفت کا ہے مضاف ہے اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہوئی تو اس نے صرف کیا فائدہ دیا کہ با سے تنوین گر گئی زاربن کے آخر سے تنوین گر گئی باقی زاربن جیسے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی اسی طرح نکرہ ہے نہ اس نے تاریخ فخص کی مضافنی لیے سے اور نہ تخصیص اسی طرح وحسن الوجہ حسن ہے صفت مشبہ الوجہ ہے مضافن حسن الوجہ تو یہ الوجہ اس کے لئے فائل تھا اچھا چہرہ خوبصورت چہرہ پھر اس کی طرف اضافت کر دی تو صفت کا سیغہ ہے حسن اس کی اضافت ہوئی اپنے معمول اپنی اپنے فائل کی طرف حسن الوجہ تو صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور تو اضافت لفظی ہوئی اس نے صرف کیا فائدہ دیا حسن ان کے آخر سے صرف تنمین گری ہے اور جیسے حسن ان اضافت سے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی کیا ہے نکرہ ہی ہے نہ اس میں تعریف آئی نہ اس میں تخصیص آئی اس لئے کہا آگے خود بیان کریں وَفَائِدَتُهَا تَخْفِیفٌ فِي اللَّفْزِ فَقَتْ اور اس اضافت کا فائدہ یعنی اضافت لفظیہ کا فائدہ وہ صرف لفظوں میں تخصیص ہے صرف لفظوں میں تخصیص ہے اور کوئی فائدہ نہیں یعنی تعریف بھی نہیں اور تخصیص بھی جیسے قرآن میں اس کی مثال آتی ہے قرآن میں حَذَا عَارِزٌ مُمْتِرُنَا حَذَا عَارِزٌ مُمْتِرُنَا عَارِز کہتے ہیں بادل کو مُمْتِرُنَا مُمْتِر کہتے ہیں برسانے والا مُمْتِرُنَا ہم پر برسانے والا تو دیکھو ترکیب کیا ہے حَذَا مَرْفُو مَحَلًا مُبْتَدَا عَارِزٌ مَرْفُو لَفْزًا ہاں اس میں فائل نہیں بادل کا نامی عارض ہے بس اسی طرح رکھے اس کو تو تو یہ عارضن مرفو لفظن مرفو لفظن موصوف موصوف کیونکہ میں نے آپ کو ذابطہ بتایا نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو آپ بس میں کیا بنتے ہیں موصوف کے بعد بنتے ہیں تو عارضن کی نکرہ ہے تو مُمْتِرُنَا بھی آگے نکرہ آ رہا ہے تو دونوں نکرہ کے بعد نکرہ آیا تو پہلے کو موصوف دوسرے کو صفر آپ کہیں گے مُمْتِرُنَا آخر میں تو زمیر آ رہی ہے برسانے والا مُمْتِر برسانے والا مُمْتِرُنَا ہام پر برسانے والا تو یہ تو مُمْتِرُنَا تو مُمْتِر کی اضافت ہے نا زمیر کی طرف مُمْتِر کی اضافت توجہ ہے مُمْتِر کی اضافت کس کی طرف نا زمیر کی طرف اور زمیر تو معرفہ ہے اور معرفہ کی طرف جو اضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معارفہ ہو جاتا ہے تو ممتر و نا ہوا معارفہ اور عارضن ہوا نکرہ تو نکرہ کی صفت تو نکرہ آ سکتی ہے معارفہ نہیں جواب یہ کہ ممتر و نا یہ اس کے درمیان اضافت لفظی ہے ممتر ہے مضاف نازمیر ہے مضافون علے اور ممتر اس میں فاعل ہے صفت کا صیغہ ہے اور نازمیر اس کے لئے معمول ہے ہم پر برسانے والا برسانے والا ہے بارش کو اور کس پر ہم پر برسا رہا ہے تو یہ مفعول ہوا نازمیر کیا ہوئی مفعول تو ممتر کی اضافت ہوئی اپنے معمول نازمیر کی طرف اور صفت کے صیغے کی اضافت اپنے معمول کی طرف ہو جائے تو یہ اضافت لفظی ہوتی ہے اور اضافت لفظی کی تقدیر میں ہے انفیسال کی تقدیر میں ہے یعنی ابھی بھی الگ ہی ہے یوں سمجھو گویا اضافت ہوئی ہی نہیں جب اضافت ہوئی ہی نہیں تو ممتر جیسے پہلے نکرہ تھا کیا ہے نکرہ نہ اس نے تعریف اخص کی اور نہ تخصیر جب یہ نکرہ ہے تو عارضن بھی نکرہ ہوا ممترونہ بھی نکرہ ہوا تو نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو آپ اس میں کیا بنیں گے محصوص اسی لئے ہاہ اسی لئے میں نے کہا عارضن مرفو لفظن محصوص ممتر مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ صفت ہے اور محصوص مرفو ہو تو صفت بھی مرفو اور نازمیر مجرور محلن مضافون علے مضاف اپنے مضافون علے سے مل کر صفت صورت سمجھ میں آگئے بلکہ بلکہ ممتر اس میں فاعل ہے برسانے والا ہم پر برسانے ممتر مرفو دوبارہ سنو ترکیب حاضہ مرفو لفظن حاضہ مرفو محلن مبتدہ عارض مرفو لفظن موصو ممتر مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوص صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے لفظن کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور سیغہ اس میں فائل اس کے اندر وزمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہاں صفت کو موصوف سے جوڑتے ہیں تو وہ ہوا زمیر آجے کس کو ہاں عارض موصوف کو آگے نازمیر مجرور محلن مضافون مجرور کیوں کیونکہ مضافون 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 مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو حازہ مبتدہ ہے عارضن خبر ہے اور ممتی رونا اس کی صفت ہے اب ترجمہ کیجئے موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا طریقہ بتایا تھا میں نے کہ نکیرہ میں کیا کرو موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی حازہ عارضن یہ ایسا بادل ہے ممتی رونا جو ہم پر بارش برسائے گا بات سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام